دنیا اس وقت کوئی مانے یا نہ مانے اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے روس نے ایک دفعہ پھر سے ایک جنگ چھیڑ کر اگلی کولڈ وار کا آغاز کر دیا ہے اس کولڈ وار سے دنیا تباہ ہو کر رہ جائے گی پاکستان کے وزیراعظم نے بھی کہا ہے کہ دنیا پھر سے کولڈ وار کی متحمل نہیں ہو سکتی اس وقت پاکستان پر بھی کافی پریشر ڈالا جا رہا ہے یورپ کی جانب سے کہ پاکستان روس کی مضمت کرے اور یکرائن کے معاملے میں پاکستان کھڑا ہو امریکہ اور یورپ کے ساتھ لیکن پاکستان کے فیصلے نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان اس وقت نیوٹرل رہے گا اور یونیٹی نیشنل جنرل اسمبلی کی میٹنگز میں بھی حصہ نہیں لے گا جو اس حوالے سے ہوں گی دوسرے جانے پاکستان پر یہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان نے روس سے ایسے موقع پر گندم اور گیس لینے کا اعلان کیا ہے جب روس نے یکرائن پر حملہ کیا ہے اس کو لے کر پاکستان پر کافی تنقید بھی کی جا رہی ہے لیکن ایسا صرف پاکستان نہیں کر رہا بلکہ اور بھی دنیا کے ممالک ہیں جو نیوٹرل رول ادا کر رہے ہیں انکہ اب ان کو معلوم ہے کہ اگر انہوں نے کسی بھی ملکہ ساتھ دیا تو دنیا پھر بڑھ جائے گی اور اس سے دنیا کو ہی نقصان ہوگا جیسے کہ سعودی عرب بھارت چین یو اے سب نیوٹرل رول ادا کر رہے ہیں اس وقت سعودی عرب نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ روس کے ساتھ اوپیک پلس معاہدے کو جاری رکھے گا کیونکہ اگر چین یہ معاہدہ ختم کرتا ہے تو تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی سعودی عرب تیل کی قیمتوں میں استحقام چاہتا ہے پاکستان کی طرح یو اے بھی نیوٹرل ہے اور یو اے نے بھی روس کے لیے بڑا اعلان کیا ہے جہاں امریکہ اور یورپ روس پر سفری پبندیاں لگا رہے ہیں وہاں امراتی ائر لائن ائر اریبیا نے روس کے لیے اپنی پروازیں جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے احال کمپنی نے اضافی پروازیں چلانے کا فیصلہ نہیں کیا گیر ملکی میڈیا کے مطابق متعدہ عرب امرات کی ائر لائن ائر اریبیا نے ایسے وقت میں جب عالمی برادری نے روسی پروازوں پر پبندی آئیت کرتے ہوئے روس کے لیے بھی پروازیں چلانے پر پبندی لگا دی ہے ائر اریبیا نے اپنی پروازیں جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے کمپنی کے چیف اگزیکٹیو آفیسر نے واضح کیا ہے کہ ان کا روس کے لیے اضافی پروازیں چلانے کا کوئی رادہ نہیں ہے تاہم قانون کے مطابق اپنا کام کریں گے اور ائر لائن کی حیثیت سے جو بھی ائرپورٹ بزنس اور لوگوں کے سفر کے لیے کھلا ہوا ہے ہم وہاں کے لیے پروازیں چلاتے رہیں گے اب یورپ میں پاکستان اور باقی ممالک پر بھی پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ ان کو بھی روس کی مضمت کرنی چاہیے اس وقت دیکھیں امریکہ اور یورپ جو پبندیاں روس پر لگا رہے ہیں اس کا نقصان صرف روس کو نہیں ہوگا بلکہ اس سے ان ممالک کو بھی نقصان ہوگا کیونکہ روس ایک بڑا ملک ہے اور اربوں ڈالرز یہ ممالک کی کمپنیاں کماتی ہیں روس سے اب جب شل نے روس کا بائیکوٹ کیا ہے اور شل کمپنی روس سے نکل گئی ہے تو اس سے خود برطانیہ کو بھی پچیس ارب ڈالرز کا نقصان ہوا ہے انچوارٹ یہ کہ یہ پبندیاں صرف روس کو نہیں بلکہ یورپ کو بھی نقصان پنچائیں گی